کتوں میں بھی موسم بدلاؤ سے ترہ ترہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جو جان لے وہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں سانپور کے پشو چکت سک ڈاکٹر شتیش مورے کے انوسار اس سمیں کتوں میں جس طریقی بیماری کے لکشن پائے جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے وائرل ہوتا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس طریقی لکشن پائے جانے والے کتے ساودھانی برتنے کی جورت ہوتی ہے وشیشکر بچوں کو اس بیماری کے لکشن والے کتے دور رہنا عوشق ہے اس سمیں کتوں میں پارگو و سٹیور نامک بیماریاں چل رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس بیماری کے لکشن والے کتے ساودھانی برتنے کی جورت ہوتی ہے وشیشکر گھر میں چھوٹے بچے کو اس طرح کی بیماری کے لکشن والے کتے دور رہنا ہی بہتر ہے انہوں نے بتایا کہ موسم پریورتن کے ساتھ کتوں میں بیماریوں کے لکشن بھی بدل جاتے ہیں جن کا سمیں پر علاج کرنا بہت جروری ہوتا ہے نہیں تو یہاں بیماری انسانی شریر میں پرویش کر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے سہارانپور میں بہت زیادہ نہیں ہے تو اس سے کنفرمیشن تو نہیں کہہ سکتے آپ بٹ یہ ہے کہ آپ ٹینٹیٹو ڈیاغنوسیس کے سارے آپ پاروو کا ٹریٹمنٹ اور ٹک سکیور کے ٹیٹمنٹ زیادہ ترکیسز مل رہے ہیں یہ لگ بھگ دن میں کتنے کے سارے دن میں لگ بھگ یہ مان کے چلی ہے کہ کم سکم پندرہ سے بیس کیس پچیس کیسے راؤنڈ لگ بھگ چل رہے ہیں بیماری کے لکشن کیا کیا ہے دیکھیں ان بیماری میں اگر پارو کی بات کریں تو پارو ایک وائرل بیماری ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لکشن جو پرارمبک لکشن ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے دن جو پپی ہوگا یا ڈاغ ہوگا اس کو فیور آئے گا پہلے ہائی رائز فیور رہے گا لگ بھگ 103 سے لے کے 104 تک رہے گا بھار اس کے بعد دوسرے دن سے کیا ہوگا کہ اس رات میں اس نے کھانا پینہ سب بند کر دے گا اس کے بعد کھانا پینہ بند کرنے کے بعد میں وہ پوٹی کرنا پتلا پتلا پوٹی کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد دوسرے تیسرے دن اس کے بلڈ والی پوٹی آنا شروع ہو جائے گی اور یہ لگاتار اُلٹی ہے کرتے رہتے ہیں ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں میں کارڈیک سوک ہو جاتے ہیں گیسٹرین ٹرائٹیز ہو جاتے ہیں ملہ پیٹ میں ان کے پورے انفلامیشن ہو جاتا ہے جس سے سروائیوال ریٹ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہو جاتی اس میں ان بیماری سے بچاؤں کیسے کرتے ہیں ان بیماری سے بچاؤں کا سب سے بڑا سادھان یہ ہے کہ جو مدر ہوتی ہے ان کی ان کی مدر کو پریگنینسی ہونے سے پہلے ہی بیکسنیشن ہو جانا چاہیے جو بچوں میں میٹرنل ایمیونٹی دوارہ ان میں وہ ایمیونٹی آ جاتے ہیں بیماری سے لڑنے کے لیے وائرس کی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ ٹھوٹی ٹو ڈیج کا ہو تب اس کو بیماریوں کا ویکسنیشن ہوتا ہے جیسے 7 in 1 ہوتا ہے 9 in 1 ہوتا ہے 11 in 1 ہوتا ہے ان کی ویکسنیشن پراؤپر طریقے سے ایسی ویڈ ڈاکٹر سے ہی کروانا چاہیے پورا ہیل چیک اپ کرا کے اور اس کا اور کوئی سیمٹومیٹک علاج ہے نہ کی کوئی اس کا پرماننٹ علاج ہے جو جو لچھن آئیں گے انہیں لچھنوں کی حساب سے ان کا علاج ہوتا ہے جو سب سے پراؤپر علاج ہے ان کا بیکسنیشن پراؤپر لی ہو جانا چاہیے اور جن کو بیکسنیشن نہیں ہو انہیں کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے صرف ساو دھانیاں یہی ہیں کہ جیسے اگر ان کے گھر میں کوئی افیکٹیڈ بچہ ہو کہ اس سے بچہ ہو تو اس کے پاس سے ہٹا لینا چاہیے بچے کو اگر آپ جائیے تو خود کو پورے ہینڈ کو سینیٹائز کر کے کپڑے چینج کر کے ان کے پاس جائیے جس سے بیماری نہ لگے ہٹا لینا چاہیے